چلو سیکھے قرآن و سنت کی باتیں جمہ کائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی اللہ علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث کو ام المؤمنین حضرت سیدہ تنہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ میرے سر تاج صاحبِ معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہو ان یلق اللہ رادیاں فلیکثر من الصلاة علیہ سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ اللہ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ کسر سے مجھ پر درود پاک پڑھے سبحان اللہ ہر مسلمان کی ہر عاشقِ رسول کی یقینا یہی تمنا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے اور ہوگی بھی کہ ہم اللہ سے اس حال میں ملے اللہ ہم سے راضی ہو کتنا پیارا نسخہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اسے چاہیے کہ کسر سے مجھ پر درود پاک پڑھیں ہمیں کسر سے درود پاک پڑھنے کا کہا گیا ترغیب دلائے گی اللہ کرے کہ ہم کسر سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیار محبت زوق شوق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں اور یہ جو فضیلت ہے اللہ کرے ہمیں بھی حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ سب آشکان رسول کو کسر سے درود پاک پڑھنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے وَمِنَّا عَرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہمارے دیئے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ تو جس نے معاف کیا اور کام سوارا تو اس کا عجر اللہ پر ہے بے شک وہ دوست نہیں رکھتا سالموں کو وَلَمَنِ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِن سَبِيلِ اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ معاخضہ کی راہ نہیں محاخضہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيْمٌ ان کے لیے درد ناک عذاب ہے وَلَمَنْ صَبْرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور حمت کے کام ہیں وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ اور جسے اللہ گمرا کرے اس کا کوئی رفیق نہیں اللہ کے مقابل وَتَرَ الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے وَتَرَا هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَوَاشِعِينَ مِنَ الظُّلِّيَانْظُرُونَ مِنْ طَرْفِ الْخُفِي اور تم انہیں دیکھو گے کہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں سلت سے دبے لچے چھپی نگاہوں دیکھتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ الْخَوْسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ایمان والے کہیں گے بے شک ہار میں وہ ہیں جو اپنی جانے اور اپنے گھر والے ہار بیٹھے قیامت کے دن أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيبٍ سنتے ہو بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہیں وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ان کے کوئی دوست نہ ہوئے کہ اللہ کے مقابل ان کی مدد کرتے وَمَنْ يُغْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلِ اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کہیں راستہ نہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے قرآن پاک کی تلاوت کسرت سے کرنے کی اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے زیادہ زیادہ قرآن پڑھیں انشاءاللہ دل کا جو بوجھ ہے بساوقات بندہ پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے دل غمگین ہوتا ہے دکھ کی وجہ سے پریشانیوں کی وجہ سے اتمنان کے لیے بندہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے آپ اللہ کا قرآن کھولیں قرآن پڑھیں اللہ پاک توفیق دے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بڑی پیاری تفسیر تفسیر صراط الجنان ہے آپ تفسیر صراط الجنان سے ترجمہ اور تفسیر پڑھیں انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی قرآن کے حرف حرف کو پڑھتے جائیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دل کو بھی قرار نصیب ہوگا اتمنان نصیب ہوگا مدنی چینل کے ناظرین ایک شخص کو بادشاہ کے دربار میں بڑا ایک خاص رتبہ حاصل تھا بڑا خاص مقام حاصل تھا اس کی ایک ڈیوٹی تھی کہ جب بھی بادشاہ کا دربار لگتا تو وہ لوگوں کو نصیحت کرتا تھا اور کہتا تھا احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرنے والے کو اس کے احسان کا بدلہ دو اور برے شخص کو اس کی برائی کا بدلہ نہ دو انسان کے لیے خود اس کی برائی ہی کافی ہے اس وجہ سے بادشاہ اسے اپنے قریب رکھتا یہ نصیحت اس کی بڑی پیاری تھی کہ جو احسان کرتا ہے اسے اس کے احسان کا بدلہ دیا جائے اور جو برائی کرتا ہے اس کو اس کی برائی کا بدلہ نہ دیا جائے کیونکہ اس کی اس انسان کی برائی ہی اس کے برے عمل کا بدلہ ہے وہ ایک نہ ایک دن برے انجام کو پہنچ جاتا ہے اس کا بڑا رتبہ دیکھ کر بعض لوگوں کو تو رشکاتا ہوگا لیکن ایک شخص تھا جس سے بھاتا نہیں تھا اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ بادشاہ کے اتنے قریب ہو چکا ہے بادشاہ کی خاص توجہ کا یہ مرکز ہوتا ہے جب بھی بادشاہ کا دربار لگتا ہے تو یہ شخص ساتھ ہو کر یوں نصیحت ہمیں کرتا ہے ایک دن یہ شخص جسے اچھا نہیں لگتا تھا نصیحت کرنے والا پاس جاتا ہے بادشاہ کے اور کہتا ہے بادشاہ یہ شخص جو ہے آپ کے بارے میں کہتا ہے جھوٹ بولا اس نے جھوٹ بول کے کہا کہ آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ کے موں سے گندہ دہن کی گندہ دہن ہے یعنی آپ کے موں سے بدبو آتی ہے بادشاہ نے کہا کہ میں کیسے مان جاؤں کہا کہ آپ کل بولا لیں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اگر یہ اپنے موں پر ہاتھ رکھ لے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ آپ سے بدبو کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو بدبو سے بچانے کے لیے اپنے مو پر ہاتھ رکھ رہا ہے کہ آپ کے مو سے آنے والی بدبو اس تک نہ پہنچے اس لیے اپنے ناک پر اپنے مو پر ہاتھ رکھ رہا ہے حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی بادشاہ نے کہا چلو بولا لو اب یہ جو شخص تھا حاسد اس نے کیا کیا نصیحت کرنے والے کو اپنے گھر میں بولایا دعوت کی کچھا لحسن اور یہ چیزیں سے ایسا سالن کھلایا جس کی وجہ سے لحسن کی بدبو آتی تھی اگلے دن دربار جب لگتا ہے تو بادشاہ معمول کے مطابق اس شخص کو بلاتا ہے کہا نصیحت کرو وہ نصیحت کرتا ہے جب بادشاہ نے اسے قریب بولایا تو فوراں اس نے اپنے مو پر ہاتھ رکھا کہ کہیں میرے مو کی بدبو بادشاہ تک نہ پہنچ جائے اس نیت سے اور دوسری طرف بادشاہ کے ذہن میں ایک غلط بات کو ڈال دیا گیا تھا بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعہ تن میرے بارے میں ایسا کہتا ہے سمجھتا ہے میرے مو سے بدبو آتی ہے اس نے بادشاہ نے ایک خط لکھا اور کہا کہ یہ شخص جو خط لے کر آئے تو اسے فوراں قتل کیا جائے اور اس کے اندر بوسہ بھر کے واپس ہماری طرف لٹا دیا جائے بادشاہ کا ایک معمول تھا کہ جب کسی کو انعام دینا ہوتا اپنے ہاتھ سے تحریر کرتا اور روانہ کر دیتا اگر کوئی اور حکم نافذ کرنا ہوتا جاری کرنا ہوتا تو کسی اور سے کہتا کہ تم لکھ دو آج بادشاہ نے خلاف عادت عمل کیا قتل کا حکم بھی لکھا ہے لیکن اپنے ہاتھ سے لکھا ہے آج انعام کی بات نہیں تھی دوسری طرف وہ شخص جس نے ایک پورا پلین بنایا تھا اس اچھے شخص کو بادشاہ کی اور ریایہ کی نظروں میں برا کرنے کا کہ یہ بہت برا شخص ہے تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے آج انعام لکھا ہے یہ آتا ہے کہا کہ کہاں جا رہے ہو کہاں فلان کے پاس مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے اور یہ خط دیا ہے کہاں ایسا کرو کہ تم خط مجھے دے دو اب وہ نصیت کرنے والا اچھا آدمی عالی ظرفی کا مزارہ کرتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے تم لے لو آپ لے جاؤں آپ جا کر اس کو کہہ دینا کہ یہ بادشاہ نے بھیجا ہے وہ بڑا خوشی خوشی جاتا ہے اور عامل کے پاس جا کے کہتا ہے کہ یہ بادشاہ کی طرف سے خط آیا ہے اور ابھی انتظار میں ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک انعام ملے گا انعام و اکرام کی بارش ہوگی مجھ پر عامل کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے اس میں کیا لکھا ہے کہا کیا کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ جو خط لے کر آنے والا ہے اسے فوراں قتل کر دیا جائے اس نے بادشاہ کے بارے میں اس طرح کی جملے کہیں اسے قتل کر دیا جائے اور اس کے اندر بوسہ بھر کے واپس لوٹا دیا جائے وہ اس کے تو اوسان خطا ہو گئے پریشان ہو گیا کہ یہ ہوا کیا میرے بارے میں یہ خط نہیں ہے یہ کسی اور کے بارے میں آپ بھلے بادشاہ سے تصدیق کر لو عامل نے کہا بادشاہ کی حکم کے آگے چونکہ چنانچے والی بات ہی نہیں ہے اگر مگر کی بات ہی نہیں ہے لہٰذا فوراں اسے قتل کر دیا گیا اگلے دن جب بادشاہ کا دربار لگتا ہے اور بادشاہ نے دیکھا کہ وہی شخص دوبارہ اچھا جو شخص تھا نصیت دوبارہ کر رہا ہے کہ اللہ اکبر کہا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ اس کے ساتھ احسان کرو اس کے احسان کا بدلہ دو برائی کرنے والے کے ساتھ برائی نہ کرو اسے برائی کا بدلہ نہ دو اس کی برائی ہی اس کے لئے کافی ہے بادشاہ نے جب اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اس نے کہا کہ مجھے تو فلانے خط لے لیا تھا بادشاہ نے کہا کہ وہ تو تمہارے بارے میں یوں کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ میرے موں سے بدبو آتی ہے کہا کہ بادشاہ کبھی ایسا نہیں ہوا میں نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہا کہ پھر تم نے ہاتھ کیوں رکھا کہا اصل میں اس شخص نے مجھے رات کو بولایا کھانے پر اور ایسا سالن کھلایا جس میں لحسن وغیرہ بہت زیادہ تھا میرے مو سے بدبو آ رہی تھی میں نے سوچا جب آپ نے قریب بولایا ہے میں اپنے مو پر ہاتھ رکھ لوں آپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے میں نے اپنے مو پر ہاتھ رکھا تھا اب بادشاہ کے سامنے پورا معاملہ واضح ہو گیا بادشاہ نے کہا اللہ اکبر کہا کہ اب تم ایسا کرو کہ لوگوں کو تم یوں کہنا شروع کر دو کیا تم نے کہنا ہے کہا کہ اب جو تم نصیحت کرتے ہو وہ نصیحت کیا کرو کہا کہ اب تم نصیحت کرتے ہوئے کہو کہ انسان کی تباہی کے لیے انسان کی بربادی کے لیے اس کا برا ہونا ہی کافی ہے جیسا کہ اس حاسد کا حال ہوا جو حسد کرنے والا تھا پیارے اسلامی بھائیو یقینا حسد ایک بہت پوری بلا ہے آج کا ہمارا موضوع بھی حسد ہے انشاءاللہ حسد کی حوالے سے بہت کچھ ہم سنیں گے مبلغین سے کہ حسد کیا ہے حسد کن کن باتوں سے ہوتا ہے کیوں حسد پیدا ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے کیا ذرائع ہیں اور حسد کی کیا صورتیں کیا ہیں بساوقت ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ حسد نہیں لیکن معلوم ہوتی ہیں کہ یہ حسد کی صورت بن رہی ہوتی ہے انشاءاللہ بہت کچھ ہم سنیں گے مبلغین ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ عمر بھائی کی طرف بڑھیں گے اور عمر بھائی سے ہم کلام سنیں گے دیکھتے ہیں عمر بھائی آج ہمیں کون سا کلام سناتا ہے جی عمر بھائی صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے سلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی 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 اللہ علیہ وسلم یہ خاک تو سرکار جس خاک پہ رکھتے تھے سیندیں آلاں جس خاک پہ رکھتے تھے سیندیں آلاں جس خاک پہ رکھتے تھے اس خاک پہ قربان اس خاک پہ قربان دل شہ شاک ہے ہمارا اس خاک پہ قربان دل شہ شاک ہے ہمارا اس خاک پہ قربان دل شہ شاک ہے ہمارا اس خاک پہ قربان دل شہ شاک ہے ہمارا خم ہو گئی پوشتے فنک اس ستانے زمین سے خم ہو گئی پوشتے فنک اس ستانے زمین سے سنت سن ہم پہ مدین آگے مورث باغ گامارا سن ہم پہ مدین آگے مورث باغ گامارا اس نے لقب خاق شغن جارہ سے پایا 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 جو حیدر کر رہا کے مولا کے ہمارا جو حیدر کر رہا کے مولا کے ہمارا اے متعیو خاق کو تم خاق نہ سمجھے اے متعیو خاق کو تم خاق نہ سمجھے اے متعیو خاق کو تم خاق نہ سمجھے اس خاق میں متعیو خاق ہمارا اس خاق میں متعیو خاق ہمارا اس خاق میں متعیو خاق ہمارا ہم خاق ہیں اور خاق ہمارا اس خاق سے تمامیر مزارِ شے کونے اے خاک سے تعمیر بی مزار شہد کون ہے معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا ہم خاک ہے اور خاک ہی مالا ہے ہمارا ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائیں ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائیں ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائیں آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا ہم خاک ہے اور خاک ہی مالا ہے ہمارا خاک ہے اور خاک ہی مالا ہے ہمارا خاک ہے اور خاک ہی مالا ہے ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی عالی حضرت امام علی سنت امام حمد الرضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کا زبردست کلام حافظ عمر اتاری صاحب ماشاءاللہ سنا رہے تھے اور رشک کرنے والوں کی بھی کیا شان ہے وہ چاہے تو خاک کو نسبت بنا کر اس پر رشک کر لیتے ہیں اور حسد کرنے والے اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ وہ اچھی بھلی خوبیوں کا بھی جنازہ ہی نکال کے رکھ دیتے ہیں مدینی چینل کے ناظرین آج ہمارے سلسلے کا آج ہمارے پروگرام کا انوان ہے حسد اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پروگرام کا انوان ہے یہ ہماری زندگی کا انوان نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے جی بالکل حسد ایسی چیز ہی نہیں ہے جسے بندہ اپنی زندگی میں رکھے اور اپنی زندگی میں شامل کر کے لوگوں سے جلتا بھنتا کڑتا اپنی زندگی گزارے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے اس میں اللہ کو خوشیہ ہے مالک کریم کا ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بندے کو ملتا ہے اس کی رحمت ملتی ہے تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ خوشی خوشی اپنی زندگی کو گزارے یہ کیا زندگی ہے اور یہ کیا زندگی کا موضوع ہے کہ بندہ حاسد کے طور پر اپنی پہچان کروائے کبھی اس سے جل رہا ہے کبھی اس سے جل رہا ہے کسی کو کوئی نعمت مل گئی یہ زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے کسی کو کوئی خوشیہ مل گئی ہے تو آپ کے قدم بڑھنے چاہیے آپ اس کی پیٹ تھپ تھپائیں اس کے لئے دعائیں کریں اس کے لئے جس سے حسد ہونے لگا ہے پہلے سے دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیں ایسا لگے گا کہ اس کی کامیابی میں ہماری دعا شامل ہے اور اس کے بعد پھر دل بڑھتا چلا جائے گا پھر زندگی کی رمک دمک چمک محسوس ہوگی لیکن اگر حاسد بن کر زندگی گزاری تو پھر زندگی کی مشکلات وہ بڑھتی چلی جائیں گی ہر خوشی پھیکی پھیکی محسوس ہونے لگے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہمیں حاسدوں کے حسد سے بھی بچائیں اور جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں مالک کریم ان کے زوال سے بچائیں آفیتوں کے پھرنے سے بچائیں حاسدوں نے اپنی زندگی عجیب و غریب انداز پر برباد کر رکھی ہے اس کے نظارے جو ہے وہ ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو حاسد صاحب ہیں وہ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ میں بھی کسی سے حسد کر سکتا ہوں اس حوالے سے اگر جاننا ہے کہ حاسد کی کیا علامات ہوتی ہیں بندہ اپنے آپ کو کیسے پہچانے کہ میرے اندر حسد کی گندی غلیظ بیماری موجود ہے تو آج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ بندے رہی آخر تک انشاءاللہ انوان کو جب آگے لے کر چلیں گے تو بہت ساری باتیں زیر بحث آئیں گی ہم اپنے آپ کو بھی ذرا کھنگال لیں ذرا ٹٹول لیں دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے جو اپنی سیڑھی لگائی ہے یہ کس بلندی کی طرف جا رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس بلندی کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں اس کے بعد فوراں کھائی ہی ہو اور اس سے نیسے آنے کا ہمیں راستہ نہ ہو کسی نے کہا ہے اور اس شیر کے ساتھ میں عددان بھائی کی طرف گفتگو کو پڑھاؤں گا کہ تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم بھی بلند ہو پہچانے جائیں ہمارا بھی رو منصب دب دبا وغیرہ وغیرہ سب ہو کسی نے کہا کہ تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں اڑتے اور یہ بڑی اچھی بات ہے بڑا اچھا وصف ہے آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جس رب نے کسی اور کو کامیابی دی ہے اس کی بارگاہ میں التجا کریں وہ آپ کو بھی کامیابی سے سرفراز فرمائے گا عددان بھائی حسد کا انوان کس طرح سے آپ اس کو رسکرائب کرنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسد ویسے جو گناہ کی جس سے ابتدا ہے ان ابتدائی بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام حسد ہے اور اس کی تباہ کاریاں اور اس کی مزمت اور اس کی شناعت اور بدبختی یوں کہہ لیں اس سے یوں بھی اسے جانا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جو یوں کہہ لیں کہ گناہ ایک گناہ نہیں بلکہ جب یہ کسی بندہ کوئی آدمی اس حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پھر ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کوئی نہ وہ انسان جس سے کسی آدمی کو حسد ہو جاتا ہے اسے جب جب اللہ تعالی کی طرف سے کوئی نعمت ملے گی جب جب وہ سکون میں آئے گا جب جب اسے ترقی ملے گی جب جب دنیا میں وہ کسی نعمت سے محضوظ ہوگا تو یہ جو آدمی حسد ہے اس سے حسد کرنے والا ہے اس کی بیماری میں اس کی پریشانی میں اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی اس بات کو یوں سمجھاتے ہیں فرماتے ہیں جو حسد کرنے والا آدمی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے اس کی طرف جو ہے نا وہ پتھر مارتا ہے اور اس تیزی کے ساتھ پتھر مارتا ہے کہ وہ لگے اور مر جائے دشمن کو لیکن فرماتے ہیں کہ وہ پتھر دیوار پر لگ کر واپس اسی کی آنکھ پہ آکے لگے اور اس کو اندھا کر دے اب ایک تو پہلے سامنے والے کو دشمن جان رہا تھا پتھر واپسی اسی کے ساتھ ٹکرایا اور اس کی آنکھ ضائع ہوگی فرماتے ہیں اب یہ مزید غصے میں پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اب یہ دوبارہ پھر پتھر مارتا ہے دشمن کو مارنے کے لیے لیکن اس بار بھی پھر وہی پہلے سے جو ہے نا وہ الٹ معاملہ نہیں ہوا بلکہ وہ پتھر پھر ٹکرا کے اور اس سے پھر آ کے لگا اب اس کی دوسری آنکھ بھی گئی فرماتے ہیں کہ اب یہ مزید غصے کے اندر تیسری مرتبہ پھر جو ہے کوشش کرتا ہے پھر پتھر مارتا ہے اور اس بار وہ پتھر جو ہے اس کے سر میں لگتا ہے اور اس کا سر پھڑ جاتا ہے اب یہ زمین پر گرا ہوا ہے اور لوگ اس پر ہنس رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو یوں کہلیں کہ دشمن سے پیچھا چھڑانے کی بجائے اپنا جو ہے وہ نقصان یوں کر بیٹا آنکھیں بھی گئی سر بھی پھوڑ دیا ارشاد فرماتے ہیں جیسے لوگ اس بندے پر ہس رہے ہوتے ہیں اس بندے پر مسکرا رہے ہوتے ہیں ایسے ہی شیطان وہ جو حسد کرنے والا بندہ ہے اس کے ساتھ مزاک کر رہا ہوتا ہے اس کا مزاک اڑا رہا ہوتا ہے شیطان کہ اس بندے کی حالت و کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے اور یہ جو لفظ حسد ہے اس کی اگر ابتدا کو دیکھا جائے یہ حسدل سے بنا ہے اور یعنی ابتدا کے اعتبار سے بھی اس کے اندر ایسی شنعت ہے کہ بندے کو ویسے ہی کرہت ہونی چاہیے اس لفظ سے اور اس کام سے بھی حسدل کہتے ہیں چچڑی کو یہ عام طور پر جن لوگوں نے جانور پالے ہوتے ہیں یا پرندے وہ اس کو خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں یہ جانور کے جسم میں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کیڑے سے ہو کر اور اس کا خون چوسنا شروع کر دیتے ہیں اور یوں خون چوستے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ جانور مر جاتا ہے انتہائی تکلیف دے یعنی بیماریوں میں سے ہے اور یوں کہہ لیں کہ ریور جانوروں کے مر جاتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے چچڑیوں کی وجہ سے یہ حسد نا اسی حسدل سے بنا ہے کہتے ہیں جیسے وہ جانور حسد وہ جو کیڑا ہے چھوٹا سا وہ کسی جانور سے چپک کر اس کے خون کو چوسنا شروع کر دیتا ہے ایسے ہی حسد بندے کے دل کے ساتھ چمٹ کر اس کے خون کو چوسنا شروع کر دیتا ہے اسی لیے اسے حسد کہا جاتا ہے اور جیسے اس آدمی کے ساتھ جس کو یہ بیماری ہو گئی اس جانور کے ساتھ وہ سکون میں نہیں ہوتا بلکہ یوں کہہ لیں ظاہری طور پر اگرچہ وہ بھلا چنگا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یہ تکلیف لاحق ہے اس کا خون جو ہے وہ مسلسل ایک جانور چوس رہا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے ایسے ہی وہ آدمی جو حسد کرنے والا ہے اس کا معاملہ علمان والحفیظ یہ بھی یوں کہہ لیں وہ خامخواہ کا ایک جو مسئیبت میں بطلا ہونا ہے نا یعنی ایک تو یہ ہے کہ اپنے جسم میں کوئی مسئیبت آئی پریشانی آئی اس پر پریشان ہونا اس پر تکلیف میں بطلا ہو جانا یہ فطری عمل ہے لیکن اس بندے کا معاملہ بالکل جدا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ خوش کوئی ہو رہا ہے تکلیف اس کو ہو رہی ہے نعمتیں کوئی پا رہا ہے تکلیف اس کو ہو رہی ہے یعنی تکلیف پر تکلیف نہیں ہے یہاں تکلیف کا معاملہ جدا ہے یہاں نعمتوں پر تکلیف ہو رہی ہے اس کو اس کا مسلمان بھائی خوشحال ہے یہ اس لیے مرا جا رہا ہے اس کے مسلمان بھائی کو اللہ تعالیٰ نے ترقی اطاع فرمائی ہے یہ اس لیے گھلا جا رہا ہے یعنی اس کا معاملہ ایسا ہے جو نہ رکنے والا ہے اور ہر دن اس کی مسئیبت میں پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا پھر ساتھ میں کچھ بیماریاں اور لاحق ہو جاتی ہیں اب جب حسد تھا ایک تو یہ اب پھر بغض دشمنی دل کے اندر پال لیتا ہے ابتدائی میں بات کی نا کہ یہ تو خون کو ہی چوس رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ ویسے بھی بندے کی باڈی سے اگر خون بننا ختم ہو جائے یا اس کا خون کم ہو جائے تو بہت سارے بیماریوں کا حملہ اس پر ہو جاتا ہے فزیکلی بھی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں یہ تو ایک باطنی مرض ہے روحانی بیماری اسے کہا جا سکتا ہے تو صرف یہ ایک معاملہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یوں کیلے چپکے ہوئے ہیں حسد کی صورت میں بلکہ یہ تو اس کے خون کو بھی چوز گئے ہیں اور اب مزید جو لاکیاں اور تبائیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں وہ یوں جب جب سامنے والے بندے کو جس سے اس کو حسد ہے اچھا پھر وہ بڑھتا چلا جائے گا اب یہ اپنے آپ کو اس سے بڑا محسوس کرنا تکبر کی بیماری میں متلا ہوگا یہ حب جہاں میں متلا ہوگا اب یہ اس کا شماتت اس کی برائی چاہے گا کہ ایک تو اس کے ساتھ جو نعمتیں ہیں وہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں مل رہی ہیں یا اس کے پاس موجود ہیں مثال کے طور پر کسی آدمی کو کسی آدمی کی گاڑی سے جو ہے نا وہ حسد ہو گیا بھائی اس کو گاڑی مل گئی ہے مجھے کیوں نہیں ہے اب یہ جب جب اس بندے کو دیکھے گا نا اس کار میں اس گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے صاف کرتے ہوئے جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا اس کو آگ لگنا شروع ہو جائے گی اور جب تک وہ اس کے پاس رہے گی اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی اسے مزید برکتیں اطاف فرما رہا ہے پہلے جو ہے وہ کوئی یعنی دن بہ دن ترقی ہو رہی اچھی برینڈ کی گاڑی لے لی ہر بار اپ ڈیٹ موڈل آتا جا رہا ہے اب وہ جیسے جیسے ادھر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے معاملہ اس کو جو ہے نا وہ تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یعنی یہ کسی حالت میں سکون میں نہیں ہے ایسی بیماری ہے یہ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میں کس طرف لگ گیا اسے جو یہ دیا ہے وہ اللہ تبارک اللہ نے دیا ہم سب کا ایمان ہے یعنی جو دین سے دور افراد بھی ہیں جہالت کی زندگی جو گزارے وہ بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ تبارک اللہ کی ہے وہی نعمتیں اطاف فرماتا ہے پھر آدمی کیوں اللہ تبارک اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے اور اعتراض کر رہا ہے یہ صرف راضی نہ رہنے والی بات نہیں بلکہ یہ ایسا شخص ہے کہ اللہ تبارک اللہ نے کسی آدمی کو ترقی دی اور یہ کیا کہہ رہا ہے زبان سے نہیں کہہ رہا اگرچہ لیکن جو یہ معاملہ کر رہا ہے اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو کیوں اطاف فرمایا اسے اللہ تبارک اللہ نے یہ نعمت کیوں دی اسے ترقی اللہ تعالی نے کیوں دی اب یہ ایسی منزل کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے کہ جس کا انجام سوائے دوزخ جہنم کے اور کچھ نہیں ہے اللہ تبارک اللہ کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب کی تقسیم پر راضی ہوتا یا اللہ تُو نے میرے بھائی کو ترقی اطاف فرمائی اسے یہ نعمت اطاف فرمائی یا اللہ اسے مزید اطاف فرما مسلمان کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی اسے جو خوشی ملی ہے اس کے اندر خوشی میں شریک ہو اس کی خوشی میں اضافے کے لیے دعا کرے فائدہ کیا ہوگا اس کا بھلا تو ہوگا ہی ہوگا لیکن جو یہ دوسروں کے لیے دعائیں کر رہا ہے سبحان اللہ بہت پیاری بات آپ نے بیان کی گویا یہ ایک علاج بھی ہے حسد کا کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اپنے دل میں مطمئن رہیں گے کہ یا میں واقعی برا نہیں چاہ رہا دیکھیں اگر میں کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں برا خیال کر رہا ہوں برا ذہن بنا رہا ہوں تو چلیں جب تک ذہن میں ہے میرے خیالوں میں ہے تب تک اسے تو محسوس نہیں ہو رہا لیکن میں اپنے آپ کو کیسے مطمئن کروں گا کہ میں اس کیا خیر خواہ ہوں یہ تو نہیں ہے نا مجھے تو پتہ ہی ہے نا کہ میں اس کی برائی چاہ رہا ہوں تو خود اپنے اندر ہی گویا ایک آگ سی لگی رہے گی نقی بھائیم جاننا اگر بندہ چاہے کہ یا میں بھی حاسد ہو سکتا ہوں تو کیا ذرا ہے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر ہی یہ بیماری موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ اپنے میل ملاب سے سامنے والے کو مطمئن تو کر سکتا ہے کہ میں آپ کی اچھا ہی چاہ رہا ہوں لیکن اس کی جو قلبی واردات ہیں دل پہ کیا گزر رہی ہے یہ وہ جانتا ہے اور اس سے زیادہ اس کا رب جانتا ہے یہ جو واردات والا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے نا یہ جو واردات عوامی طور پہ سمجھا جاتا ہے یہ اس سے بڑی واردات ہے تو یہ دل کے بارے میں کیا خیالات ہیں دل میں تو یہ تو وہ خود جانتا ہے جیسے حدیث مبارک میں دل کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی فرمایا سنو جسم میں ایک ٹکڑا ہے اِزَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَاسَدُ كُلُّهُ وہ ٹکڑا اگر صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہے اِزَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَاسَدُ كُلُّهُ اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہے اَلَا وَاحِيَ الْقَلْبِ اور وہ سنو وہ جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے یہ دل جسم کا بادشاہ ہے جسم اس کی ریایہ ہے اس کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں جسم اس حساب سے معاملات کرتا ہے تو بندے کو اپنے دل میں دیکھنا چاہیے کہ میرے دل کے معاملات کیا ہیں پھر یہ نہ سمجھے کہ شاید کسی کو پتا نہیں چلے گا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سور ملک میں فرمایا وَأَصِرُّ قَوْلَكُمْ عَوِجْحَرُ بِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تم آہستہ بات کرو یا زور سے کرو انچی آواز سے بات کرو تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کافر جب بھی کوئی بات کرتے ہیں مشرک تو حضرت جبریل حضور کو بتا دیتے تو انہوں نے کہا کہ آہستہ بات کرو کہیں محمد کا رب سننا لے یہ تو ان کی خام خیالی تھی فرمایا بات کرنا تو بات کی بات ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بات زبان پہ بعد میں آتی ہے اللہ تعالی پہلے ہی جانتا ہے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو جانتا ہے خالد بھئی اگلے جو الفاظ ہیں وہ بڑے خوبصورت فرمایا جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا وہ ہر باریک چیز کو بھی جانتا ہے ہر باریکی کو لطیف تو دلوں میں جو پیدا ہو رہا ہے یہ بندہ اس میں توجہ کرے غور کرے کہ کیا اب آپ کا سوال ہے کہ کیسے پتا چلے گا تو زیادہ تر یہ ہوتا ان لوگوں میں ہے کہ جو سات ایک ہی پینل پہ کام کر رہے ہیں جگہ ایک ہی ہے لیکن سات والا گر ترقی کر گیا بھئی ایک ہی جگہ ایک ساتھ آئے تھے ایک جلدی آگے بڑھ گیا یا کلاس ویلوز ہیں تو ایک بہت جلدی اوپر چلا گیا تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے اب اگر دوسرے کی عزت اور اس کی یہ نعمت اروج اچھا نہیں لگ رہا یہ سامنے تو مرے دل سے اس کے سامنے اظہار تو اچھا کر دیا لیکن جب اس کی تعریف سنتے ہیں اس کے پیٹ پیچھے تو پھر سانس بے ترتیب ہو جائیں کہ یہ اس کی تعریف کیسے ہو رہی ہے یا تعریف کرنی پڑ جائے تو پھر مشکل ہو جائے بندہ تعریف ہی نہ کر پائے کہ یہ بندہ اتنا اچھا ہے اس کی جو صلاحیت ہے بندہ اسے مان ہی نہیں رہا آپ کے اس گفتگو پہنے اللہ حضرت کے شعر یاد آ رہا ہے اللہ حضرت نے فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے دل سے والی بات ہوتی ہے اس کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے ورنہ بندے کو تعظیم کرنی پڑ جاتی ہے لیکن اس کا دل پھر بھی مرا ہوا ہی ہوتا ہے تو اللہ کریم وہ جذبات ہمیں عطا فرمائے کہ ہمارا دل کسی کی تعریف کرنے کو چاہے دل کو مار کر کسی کی تعریف کرنا یہ عجیب و غریب ہی ہوتا ہے اس کی ایک بات تو وہی عدنان بھائی نے جو بیان کی کہ بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا تو اگر تنہائی میں کسی کے لیے بدعا کرنے کا دل کرے اور اس کی اچھائیاں سننے کا بندے کا ذہن بنتا نہیں ہے تو یہ حسد کی نشانیاں ہیں اور لگ رہا ہے کہ اس بندے کے اندر حسد پیدا ہو چکا جیسے کسی کا کوئی اے پتا چل گیا تو اب منفی پروپیگنڈا اس کے خلاف شروع کر دیا جائے کہ حکم تو یہ تھا کہ عیب پتا چلا ہے تو پردہ دری کرنی ہے چھپانا ہے اس کو پردہ رکھنا ہے لیکن یہ پردہ رکھنے کی بجائے اس کے عیبوں کو اچھال رہا ہے تاکہ اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ چھپ جائیں اور عیب اس کا لوگوں کے سامنے ظاہر ہو اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جائے تو یہ چیزیں ہیں کہ بندہ دوسروں سے جلن محسوس کرے اسے ملنے کا دل نہیں کرتا اب پتا ہے کہ اس سے ملنا ہے تو کتراتا ہے کہ میں اس سے کیوں ملوں اس سے ملوں گا تو یہ کہے گا مجھے آج اللہ کی یہ نعمت ملی آئی تو میں نے یہ کھانا کھایا یہ چیز خرید دی مجھے یہ یہ اللہ تعالیٰ نے ترقی دی کاروبار میں میں نے یوں اپنا گول سیٹ کیا تھا میں نے اسے اچیو کر لیا تو یہ بندہ اس طرح کی باتیں کرے گا تو سامنے والا کہتا ہے کہ یہ کیونکہ یہ ڈبل نقصان میں ہوتا ہے حاصل ایک تو بظاہر اسے وہ والی من پسند نعمت نہیں ملی صحیح دوسرا یہ اس سے حسد کر کر کے جیلس ہو کے جل جل کے دوسرا نقصان اس کا اپنا سکون برباد کر رہا ہے ڈبل نقصان میں ہوتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا فرمایا یاکم والحسد حسد سے بچو فائنل حسد یاکل الحسنات کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے تو یہ حسد دینی لحاظ سے بھی نقصان دے ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی میڈیکلی لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے بندے کو یہ نقصان ہی دے رہا ہوتا ہے تو اس کا آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ جیسے حارون رشید حج سے واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بحلول دانہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اس نے کہا کیا چاہیے آپ کو کوئی حاجت ہے تو بتائیں انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے اس نے کہا پھر بھی بتائیں کچھ ہے تو میں آپ کی حاجت پوری کروں تو بحلول دانہ نے جواب دیا کیا اللہ نے نعمتوں میں میرا حصہ نہیں رکھا انہوں نے کہا یہ تو بڑی مشکل بات آپ نے کر دی بڑا مشکل سوال ہے اللہ نے نعمتوں میں حصہ آپ کا بھی رکھا ہے کہا میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں جس رب نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے وہ رب مجھے بھی نعمتیں دیتا ہے اور دے گا اس نے نعمتوں میں میرا حصہ رکھا ہے تو اللہ نے ہر ایک کے لیے عزت کا رزق کا دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ہر لحاظ سے حصہ اس رب نے رکھا ہے اس کی حکمتوں پہ اس کی رضا پہ بندہ راضی ہو جائے تو زندگی پرسکون ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جی راضی بار رضا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب والے بندوں کا خاصہ ہوتا ہے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں یہ بندے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے بارے میں کیا عظیم الفاظ ارشاد فرمائے کیا عظیم بیان ہے ان کا رب العالمین کی رضا پر جو راضی رہے نعمت ملے تو بھی اور چلی جائے تو بھی تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب نعمت چلی بھی گئی تو ان کا کہنا ہے کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے سبر کا ایک انداز ہے رضا کی ایک منزل ہے جس پر یہ متمکن رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان پر خوب برستی ہیں اللہ کریم ان کی تعریف بیان فرماتا ہے جبکہ اگر بندہ حسد کا شکار ہو جائے تو بیان کیا گیا کہ دنیا میں جو پہلا گناہ ہوا شاہ صاحب وہ حسد کا تھا اور کیسی اس کی تباہکاری ہوئی کہ مطلب چھوٹی سی ایک بات رہی اور اس کے بعد بات بڑھتے 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 کہاں تک پہنچ گئی چاہے دنیا میں ہو چاہے دنیا کے وجود سے پہلے ہو گناہ تو ایسا عجیب و غریب ہے یہ کہ بس دل میں معمولی سا پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ کب ایسا بن جاتا ہے کہ ساری زمین پر دل کی اس کا قبضہ ہو جائے ساری نیکیاں یہ سمیٹ کر رکھ دیں تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً حسد دل کی وہ بیماری کے جو تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے انسان کے ایمان کے لیے بھی انسان کی آخرت کے لیے بھی انسان کی صحت کے لیے انسان کی دنیا کے لیے یوں کہیں کہ دنیا اور آخرت میں بربادی کا باعث بنتی ہے اور جو آپ جس طرح توجہ بھی دلا رہے ہیں کہ حسد ہی کی وجہ سے دنیا میں پہلا گناہ ہوتا ہے بھائی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے یہ ایک رشتہ مدنی چینل کے ہمیں سکتے ہیں ایک بھائی کا رشتہ بھائی کے ساتھ کتنا مخلصانہ یہ رشتہ ہوتا ہے خون کا رشتہ ہم جسے کہتے ہیں لیکن جب اس میں درار آئی اور سبب کیا بنا حسد ایک حسد کی وجہ سے اور پھر ایسی درار آئی کہ بھائی نہیں اپنے بھائی کو قتل کیا اسلام وہ پیارا دین ہے جو ہمیں جا بجا ہماری رہنمائی کرتا ہے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے یوں کہیں کہ انسان کے دنیا میں آنے سے قبر میں اترنے تک کے معاملات کس طرح انسان نے گزارنے ہے اپنے شب و روز کس طرح انسان بسر کرے گا انسان قرآن اور حدیث یعنی شریعت متارہ ہمارا پیارا دین دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں بعض اوقات سمجھانے کے لیے دیگر قوموں کا ذکر کر کے بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح اہل ایمان سے حسد کیا ایمان والوں سے کس طرح حسد کیا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے انہی میں ایک حسد بھی ہے کیا حسد جیسی بڑی محلک بیماری کہ جو ایمان کو برباد کرنے کے در پہ ہو جائے جو ہماری آخرت کو برباد کر کیا اس کے بارے میں نہیں یقیناً قرآن و حدیث اس پر ہمارے لیے ایسی رہنمائی کرتے ہیں کہ اقل و شہور رکھنے والا ایک درد دل رکھنے والا جب قرآن اور حدیث کو پڑھتا ہے تو یقیناً اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں حسد کو اپنے اندر نہیں آنے دینا کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ سے حسد کو نکالوں اپنے دل سے اس مرض کو نکالے وہ پھر ایسے معالج جھونٹا ہے وہ ایسے افراد جھونٹا ہے ایسے یوں کہیں کہ عدویات تلاش کرتا ہے ایسی صحبتیں تلاش کرتا ہے ایسے مطالعہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے دل سے حسد جیسی بیماری نکل جائے میں ارز کر رہا تھا کہ ہمیں سمجھانے کے بھی مختلف انداز ہوتے ہیں کبھی جب سمجھایا جاتا ہے تو اس کے سامنے پرانی قوموں کا ذکر کر کے یا کوئی قصہ بیان کر کے کوئی واقعہ بیان کر کے سمجھا دیا جاتا ہے یا پھر کوئی بھی انداز اپنایا جا سکتا ہے کوئی بھی انداز اپنایا جا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ بیماری ہم نے اپنے اندر نہیں لے کر آنی جس چیز سے سمجھا جا رہا ہے دیکھیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَدَّا كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بہت سے کتابیوں کی خواہش تھی بہت سے کتابیوں نے چاہا کیا چاہا کہ کتابیوں نے چاہا کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں یعنی جو کافر تھے کتابی تھے انہوں نے چاہا کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَا لَهُمُ الْحَقِّ کب فرمایا کہ اللہ اکبر حسد کی وجہ سے اپنے دلوں کی جلن سے بعد اس کے کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا حق کے واضح ہو جانے کے بعد حق جب خوب ظاہر ہو چکا اس کے بعد بھی ان کی خواہش یہ تھی کہ تمہیں حق سے پھیر کر کفر کی طرف لے جایا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعْفُ وَصْفَهُ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اللہ فرماتا ہے تم چھوڑ دو درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے باقی یہ ہے تفسیر صلی اللہ علیٰ جنان میں لکھا ہے کہ اسلام کی حقانیت کو کہ اسلام حق ہے اس کو جاننے کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے کانیتی یہ سوچا کہ مسلمانوں کو ماذا اللہ کفر کی طرف پھیرا جائے مسلمانوں کو مرتد کر دیا جائے یہ ان کی خواہش تھی یہ یہودیوں کا یوں کہیں کہ یہ تمنہ تھی کہ انہیں ایمان سے محروم کر دیا جائے سبب کیا تھا قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ ان کا حسد تھا ان کی دل کی جلن تھی کہ جس کی سبب وہ مسلمانوں کے بارے میں چاہتے تھے تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ کفار کی یہ روش ہے کہ محروم کر دیا جائے ایمان سے وہ حسد رکھتے تھے یہ آج کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھلائی سے روکے وہ خود بھی بھلائی نہیں کر رہا اور دوسرے کو بھی بھلائی سے روک رہا ہے وہ خود بھی نیکی نہیں کر رہا دوسرے کو بھی نیکی نہیں کرنے دے رہا وہ خود بھی ایمان سے خالی ہے اور دوسرے کے بارے میں بھی اگر یہ چاہت رکھتا ہے تو یہ اہلِ ایمان کی روش نہیں اہلِ ایمان کا یہ طریقہ نہیں اہلِ ایمان کا یہ انداز نہیں بلکہ یہ کفار کا طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آگئی اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈنے والی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ بال مونڈتی ہے بلکہ وہ تمہارا دین مونڈتی ہے تمہارے دین کو کٹتی ہے تمہارے دین کو ختم کرے گی اللہ کی پناہ اللہ ہمیں اس بیماری سے بچائے اور خالد بھئی بساوقات ہوتا ہی ہوں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جب کوئی حسد کرنے والا حسد کرتا ہے وہ کسی کی نعمت دیکھتا ہے نعمت دے کر حسد کیا جاتا ہے نا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا یہ اس نعمت کے پیچھے اس کی محنت کتنی ہے یہ نعمت جس مقام پر آج یہ پہنچا ہے اس سے پیچھے اس کی ایفٹس کتنی تھی اس کی محنت کتنی تھی اس کی کاوشیں کتنی تھی ایک پھر دوسری بات کہ جو نعمت اسے نظر آ رہی ہے کیا وہ نعمت اس کے پاس ہے بھی یا یہ صرف اس کو لگ رہا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس ہے ہوتا یوں ہے کہ آیاز یہ سلطان محمود غزنوی ان کا ایک بڑا خاص خادم تھا پہلے کیسا ایک دور آیاز نے گزارا پھر یہاں تھا کہ ان کا عمل ان کا اخلاص اس کا ایک اچھا پن وہ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ کی نظروں میں بھا جاتا ہے اور وقت آتا ہے کہ یہ ترقی کی منازل تہہ کرتے ہوئے بادشاہ کے قریب ہو جاتا ہے لیکن درباری ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں ہسد کرنے والے پائے جاتے ہیں درباریوں میں جو حاسد تھے وہ موقع تلاش کرتے تھے کہ بادشاہ کی نظروں میں اس کو گرا دیا جائے کیسے گرا جائے وہ تلاش کر رہے ہیں موقع مل نہیں رہا ایک دن انہیں موقع ملتا ہے کہ بادشاہ سے جا کر کہتے ہیں بادشاہ یہ خزانہ جمع کر رہا ہے ایک کمرے میں اس نے خزانے کو لکا ہوا ہے اور یہ اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تالہ لگا ہوا ہے اندر جانے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے آپ دیکھیں تو صحیح اللہ وقت پر بادشاہ نے کہا کہ اعتماد تو تھا اپنے خاص بندے پر خاص خادم پر کہ یہ ایسا کرے گا نہیں لیکن ان درباریوں کی خواہش کی تکمیل کے لیے ان کی چاہت ہے دیکھ لیتے ہیں کیا کہا تالہ توڑ دو جو کچھ نکلا تم لے لینا جو بھی نکلا تم رکھ لینا جیسی تالہ ٹوٹتا ہے لوگ تو خوش تھے کہ ہم کسیر مال ہمارے ہاتھ آئے گا ہم تو ہیرے ہوں گے جوہرات ہوں گے سونا ہوگا کیا کچھ ہوگا اور پھر وہ ہم لے لیں گے جیسے ہی تالہ ٹوٹتا ہے دروازہ کھلا تو دیکھا کہ اندر ایک بوسیدہ کپڑا ہے اور ٹوٹے ہوئے چپلوں کا ایک جوڑا ہے لوگ حیران تھے اور بادشاہ نے آیاز سے پوچھا کہ آیاز یہ کیا ہے کہا کہ جب میں آپ کے دربار میں آیا تھا تو میں اسی لباس میں تھا یعنی کہ وہ میرا دور جب میں اس لباس میں تھا تو میں ہر روز اگر اس کمرے میں آتا ہوں تو ان لباس کو دیکھ کر اس جگہ کو ان جوتوں کو دیکھ کر اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں ہم غور کریں کہ جس چیز کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس ہے بساؤ کا شاید وہ نعمت نہیں ہو وہ چیز اس کے پاس نہ ہو لیکن اس کے برعکس اگر کوئی کسی مقام پر پہنچا ہے اس کے اخلاص پر شک نہیں کرنا اگر اسے کوئی نعمت ملی ہے کوئی مقام ملا ہے تو اس کے پیچھے اس کی محنت کس قدر زیادہ ہے تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے دل میں کسی کے لیے حسد کو پیدا کریں اس کے لیے جو مبلغین بھی بات کر رہے تھے کہ ان کے لیے دعا کریں بہترین ہتھیار ہے میرے استاذ صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کے بارے میں اس طرح ہو جائے ناراضی ہی ہو جائے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بندہ کسی سے ناراض ہو تو لا محالہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دل میں حسد آ جاتا ہے تو بڑا پیارا ایک نسخہ انہوں نے کہا تھا کہا کہ اس کو عیسالِ ثواب کیا کرو آپ عیسالِ ثواب کرو کہا کہ عیسالِ ثواب کا فائدہ یہ ہوگا کہ خود بخود اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی وہ خود بخود سلو کی طرف آئے گا ایک تو یہ فائدہ اس کو ہوگا وہ نفرت نہیں کرے گا آپ سے آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں اس کے لئے حسد پیدا نہیں ہوگی سبحان اللہ بہت پیاری بادشاہ صاحب ارشاد فرمائی اور مدلی چانل کے ناظرین نبی جو گفتگو ہوئی وہ یوں سمجھے کہ تقریباً ایک ڈائمنشن پر ہے کہ جو حسد کرنے والا ہے وہ کیا کرے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس سے حسد ہو رہا ہے یا جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کو کیا کرنا چاہیے اس کے بھی کرنے کے چند کام ہیں اگر بندہ ہر ایک کے سامنے جا کر یہی باتیں بیان کرتا رہے گا کہ جناب میں یہ میں وہ میں نے یہ کر دیا اور میں وہاں پہنچ گیا میں میں کرنے کے بات زباہ ہی کر دیا جاتا ہے پھر لوگوں کی نظریں اس کو زباہ کرنے کے لئے کافی ہوگی جو ایک رونا رویا جاتا ہے کہ جناب نظر لگ جاتی ہے بہت تو بھائی اس کے پیچھے آپ کی وہ میں ہے وہ پھر کسی کی نظر کا شکار ہو جائے گی اور بھی اس پر کچھ باتیں ہیں جو کرنے کی ہیں لیکن ابھی ناظرین کی کاؤز لیتے ہیں ناظرین کیونکہ ہمارے سلسلے کا ایک بہت اہم حصہ ہے آپ کی رائے آپ کی بات آپ کی فرمائشیں ہمارے لئے بہت ویلیوائبل ہیں اور یہ سلسلے کے حسن کو پڑھاتی ہیں اس کو خوبصورت کرتی ہیں تو آئیے آپ کی کاؤز لیتے ہیں فائل جی ہے کہ جو بندہ کسی حسد کرتا ہے تو اس سے بچنے کا انسا حظیفہ ہے دو پہلو سوال کے آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ جس سے حسد ہو رہا ہے اسے کیا پڑھنا چاہیے اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے حسد کیا جا رہا ہے دوسرا پہلو یہ کہ اللہ مجھے بچائے اگر میں اپنے آپ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں کسی سے حسد میں مقتلع ہوں تو میں کیا کروں تو اس حوالے سے باطنی بیماریوں کے بارے میں اہم معلومات یہ جو مکتب مدینہ کا مدینہ تلعیمیہ کے ذریعے سے ہمیں ملا ہوا رسالہ ہے جو کتاب ہے اس میں ایک وظیفہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسے پڑھتا رہا ہے جیسے دل میں یہ خیال آئے کہ کسی کے لئے میرے دل میں حسد آ رہا ہے کسی کے لئے دل میں جلن پیدا ہو رہی ہے تو پھر بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھتا رہا ہے انشاءاللہ اسے ایک زبردست کاٹ ہوگی اور وظیفہ کے طور پر اسے بیان کیا گیا باقی ایک عمل یہ بھی ہے جس طرح شاہد صاحب کے بلا گفتگو فرما رہے تھے کہ بندے کے لئے دعا کرتا چلے دعا کر دے اسے واقعی بندے کے اپنے دل کو ڈھارا سوگی کہ یار میں تو اس کے لئے دعائیں کرنے والا ہوں میں اس کے لئے اتنا برا کیوں سوچوں تو یہ دو ایسے طریقے ہیں جن کو کیا جا سکتا ہے ہاں جی وہ بندہ جس سے حسد ہو رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں سر رکھے بھائی اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں حتا کی اور نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو نعمت ملتی ہے اسے حسد بھی کیا جاتا ہے تو آپ کو اللہ کی نعمت ملی ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ کریم اس کے زوال سے بھی بچائے اور نعمتوں کا شکریہ بھی عدا کرتے رہے مزید قول دیجے میرا نام زین الفاطمہ چاریا ہے میں اگر جاندوں سے بات کر رہی ہوں خالد بھا یاد میں آپ کو اللہ لڑکی منکبر سننگی تونے باطل کو مٹایا ہے امام محمد رضا دین کا دنکا بجایا ہے امام محمد رضا فیسے رضا چاری رہے گا فیسے رضا چاری رہے گا حضار رضا چاری رہے گا انشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی اللہ کریم آپ کے جذبے کو سلامت رکھے اور آپ کو دعوت اسلامی کی زبردست نبل لگا بنائے ماشاءاللہ مزید قول دیجئے جامنگر سے سگی اتار محمد ساجید اتاری عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ سا لیلہ کہتے کہتے جاری بساری ہے نات کو ہاں اسلامی وعی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے نسیمان جانیبی بطہا گزرکن سبحاناللہ سبحاناللہ کیا بات ہے جی ماشاءاللہ مزید محمد ارسلیان اتاری امتینت الولیاء مولتان شریف سے بات کر رہا کھلے آنکھ سلی اللہ کہتے کہتے ہیں میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے عمر بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دیں کرے چارہ سازی زیارت کسی کی سبحاناللہ سبحاناللہ کیا بات ہے زبردست کلام کیا آپ نے فرمائش کی مدہ آگیا آپ کے لبوں سے یہ سن کر کہ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی ماشاءاللہ آج سبح یہ آتے ہوئے میں ذکر کر رہا تھا عمر بھائی سے سکرہ مکر اللہ کریم برکتے مزید آمان تالی ہائے میں جاپوں سے باتھا لہا ہوں اجیے باتھا لہا تھوڑا دے اللہ ہم مصطفیٰ دے تدام میں وہ تو دے دے مدو فن بولے ہمارا ہر تال سکرہ مدو فن بولے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے اللہ کریم برکتے دے آواز اور انداز سے عمروں کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے اور بہت منی سے عمر معلوم ہوئی اور بہت پیارے انداز سے آپ نے پڑھا اللہ کریم آپ کو برکت دے اور سکھانے والوں کی بھی خیر فرمائے اچھا جی یہاں پر کچھ میسیجز بھی ہیں اور انہیں بھی لے لیتے ہیں خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا اس کلام کے فرمائش ہے اچھا جی اللہ 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 میسیج ہے کہ میرے مامو جی کو دس سال ہو گئے ہیں باہر گئے تھے لیکن وہاں سے واپس نہیں آیا اسباب نہیں بن رہا ہے دعا فرمائے اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے اور آسانی آتا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس واملے کو حل فرمائے کرم کی رحمت کی نظر ہو جائے اچھا جی مزید یہ ہے کہ محمد عارف اتاری ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کریم رحمت کے معاملات فرمائے آسانی آتا دے آپ پر اور جنہوں نے خوشیاں دکھائی ہیں وہ جتنی خوشی آتا ہوئی ہے اللہ کریم اس کی تکمیل بھی فرمائے اللہ کریم آپ کو آسانی آتا فرمائے اور زوال نعمت سے بچائے آفیتوں کے پھرنے سے بچائے سب کو اپنے ہی سارے حفاظت میں رکھیں اچھا جی عمر اتاری صاحب ہیں چینیوٹ سے ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا بات ہے جی سبحان اللہ عمر بھائی آپ کو چینیوٹ آنے کی دعوت دیتے ہیں اور آپ کو چینیوٹی سپیشل پتیسہ کھلائیں گے بھائی بھائی عمر بھائی کوئی معاملہ تو نہیں ہے یہ پتیسے والا کسی کو پتا چلا ہو کہ آپ کو یہ زیادہ محبوب ہے پسند ہے ایسا کچھ چلیں جی بہرحال آنے کی دعوت دی گئی ہے اور یہ آفر صرف عمر بھائی کے لیے ہے ہاں جی میسیج سے تو فیلحال یہی لگ رہا ہے کہ عمر بھائی کے لیے ہے اور اللہ کریم کرم فرما ٹھیک ہے جی مزید ہے کہ نافخان اسلام بھائی سے عرض ہے مجھے ایک کلام سنا دیں مدینہ کا منظر حسین کس قدر ہے مدینہ کو جانے کا جی چاہتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے گجرہ والا سے میسیج ہے اور عمر بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے واہ بھائی واہ اچھا جی عمر بھائی سے عرض ہے کیا یہ کلام سنا دیں میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام آئے ٹھیک ہے جی ایک اور کلام کی فرمایش اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ کلام پڑھ دوں آئے 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 کیسا تحفہ آئی ماشاءاللہ اللہ کریم خیر فرمائے حاجی مشتاقت تاری رحمت اللہ کی آواز میں یہ کلام سنا کرتے تھے اور کلام کیا ہے یہ ہے لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا صویرے صویرے یہ صویرے صویرے کا کچھ تذکیلہ تھا جو حاجی مشتاقت تاری رحمت اللہ کی حوالے سے مجھے ذہن میں آرہا ہے ان کا کلام کہ خیال محمد میں نید آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری کہ یہ سبز گمبد کے میرے نظارے بڑا لطف آیا صویرے صویرے یہ ایک مصرہ میں پڑھ دیتا ہوں باقی جن کی سمہ خراشی ہو ان سے پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں اللہ کریم رحمت فرمائے خیال محمد میں نید آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری کیے سبز گمبد کے میں نے نظارے بڑا لطف آیا صویرے صویرے کبھی ایسا ہو جیسے ہمارے پروگرام کا انوان بھی ایک ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کبھی رات درود پڑھ کر بندہ سوے اور رات میں نبی پاک علیہ السلام سلام کرم فرمائے اور پھر جب صبح کو وہ بندہ بیدار ہو تو وہ کیسا لطف ہوگا وہ کیسا سرور ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے طالب یہ تو پورا کلام ہونا چاہیے اور آب بھائی کی طرف ہے ماشاءاللہ مجھے فیلحال یہی شعر یاد آ رہا تھا چلیں اس کی اللہ نے چاہا تو پریکٹس کر لیں گے تو پھر کچھ ہوگا اللہ کریم خیر کرے یہ تک تو ہوئی جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک معاملہ ہے اچھا جی اٹک سے میسج ہے لجپال نبی میرے اس کلام کی فرمائش ہے میرے لیسنت کی منگوت سنا دیں یہ بھی کہا گیا ہے عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں صلو اللہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے چارا سازی زیارت کیسی کی کرے چارا سازی زیارت کیسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاہت کیسی کی کرے چارا سازی زیارت کیسی چامچ کر یہ کہتی خیط اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چامچ کر یہ کہتی تلعاد کیسی کی کہتی دار تار ہے زیارت کیسی کی عیدی کے تارے ہارے ہے زیادت کیسی آنچہ بچاری پیاری ہے صورت کیسی آنچہ بچاری پیاری ہے صورت کیسی ہمیں کیا ہو گیا تو ہے علفت کیسی ہمیں کیا ہو گیا تو ہے علفت کیسی آنچہ بچاری ہے صورت کیسی آنچہ بچاری ہے صورت کیسی فائرہو دوبنے والے والے بےڑے موسیقی 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 محمد راق برکن توی سلطان یا آلمان یا محمد توی سلطان یا آلمان یا محمد زیروے لطف سوے من نظر کن زیروے لطف سوے من نظر کن زیروے لطف سوے من نظر کن زیروے لطف سوے من خدا یا آئی کرم بارے بارے دگر کن خدا یا آئی کرم بارے دگر دگر کن اللہ سبا پھر جانب آقا گزر کر میرے حالات کی ان کو خبر کر یہ جامی لطف ان کا پا چکا ہے خدا یا یہ کرم بارے دگر کر جامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے رخہ زیبہ کی زیارت کا یہ ہے کہ اللہ یہ کرم پھر فرما پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا رخہ زیبہ دکھا کہ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو اللہ کریم جلوہ جانا سے ہماری نگاہوں کو بھی سہراب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جلوہ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے ایک کلام ہم نے اور شامل کرنا ہے لیکن پہلے ایک پیکج ملازق کیجی آلہ وآلہ کی سیرت اور ان کے شدمات کی حوالے سے واپس آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ایک کلام مزید لیتے ہیں یا شکان الرسول عوام مسلمین میں رہنے والے وہ حضرات جنہیں اللہ تعالی جللہ علیہ وآلہ نے کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی منصب عطا فرمایا ہے وہ امام مسجد ہوں خطیب ہوں عوامی اعتبار سے لیڈر تصور کیے جاتے ہوں یا کسی بھی اعتبار سے ان کا کوئی منصب اس طرح کا ہو جس میں عوام کا کچھ نہ کچھ رجوع ان کی طرف ہوتا ہو تو ایسوں کا انداز کیا ہونا چاہیے حضرت امام احل سنت کے مبارک انداز سے یہ کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا ایسوں کے پاس آنے والے مختلف طرح کے اپنے دکھڑے لے کر بھی بعض اوقات آتے ہیں میں بیمار ہو گیا میرے گھر میں پریشانی آ گئی کاروباری بندش آ گئی لوگ پریشان کرتے ہیں لوگ تنگ کرتے ہیں میرا بیٹا فوت ہو گیا یہ اس طرح کے مختلف ایشوز ہوتے ہیں جو ایسوں کے سامنے آ کر ڈسکس کیے جاتے ہیں اللہ حضرت امام احل سنت کی خدمت میں اپنی ارزیاں پیش کرنے والوں میں سے دو ایک وہ ہیں جو دینی کام کرتے ہیں اور دینی کام کرنے کی وجہ سے کچھ ناپسندیدہ لوگ جو بدمذہب ہیں بے دین قوتوں سے جن کا تعلق ہے انہوں نے ان کو دھمکیاں دینا شروع کیا اللہ حضرت نے کس انداز سے حوصلہ افضائی فرمائے اور ایک صاحب ہے جن کے بیٹے کا انتقال ہوا اللہ حضرت امام احل سنت نے ان کے ساتھ کیسے محبت اور اپنائیت کا اظہار فرمایا یہ دونوں مثالیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں مولانا عرفان علی صاحب ہیں جنہوں نے اللہ حضرت امام احل سنت سے رابطہ کیا اللہ حضرت امام احل سنت کا جواب کا انداز دیکھئے آپ کہتے ہیں نور دیدہ راحت روان من مولوی عرفان علی صاحب سلمہ ہو میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے دل کے قرار یہ ایک حوصلہ افضائی کا اور اپنائیت کا انداز ہوا کرتا ہے جب سامنے والے کو پتا ہونا کہ میری پشت پر کسی کا ہاتھ ہے کو میری پیٹ تھپکنے والا ہے تو وہ بڑی سے بڑی مشکلوں میں بھی گھبرایا نہیں کرتا اس کے بعد اللہ حضرت امام احل سنت نے سلام ویرہ ذکر کرنے کے بعد رشاد فرمایا آدمی کو اس قدر گھبرانا نہ چاہیے اللہ عز و جل پر توقع چاہیے گھبرانے کی بات نہیں پریشانی کو اپنے قریب نہ آنے دینا توقع رکھو اپنے رب کی ذات پہ بد معاش لوگ ایسی دھمکیاں دیا کرتے ہیں وہ محض بے اصل بھی اذن اللہ تعالی ہوتی ہیں اللہ چاہے تو یہ دھمکیاں دینے والے ان کی ساری دھمکیاں بے اصل اور بے اثر ہو جایا کرتی ہیں پھر اس کے بعد نہ ان کی تسکین جان کا ساما کرتے ہوئے اللہ حضرت امام حال سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ویسے تو کئی باتیں تحریر فرمائی ہیں لیکن ایک وظیفہ جو اس میں لکھا گیا وہ آپ کی سماحاتوں کے نظر کرتا ہوں آپ کہتے ہیں صبح اور اثر کے فرضوں کے بعد قبل کلام کرنے یعنی بات چیت کرنے سے پہلے اور قبل پاؤں بدلنے کے اسی حیعت التحیات پر بیٹھے ہوئے دس مرتبہ پڑھئے صبح پڑھے تو شام تک شام پڑھے تو صبح تک ہر بلا سے حفاظت کا سامان ہوگا اور جنہوں نے اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر دی اللہ حضرت امام حال سنت انہیں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آپ پر جو حالات گزرے وہ تو حصہ اکابر ہوتے ہیں یعنی بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا ان پر بھی مسئیبتیں آتی رہیں سبر کیجئے ہمت نہیں ہارنے پھر آپ نے ذکر کیا سب سے زیادہ جو مسئیبتیں آئینا وہ نبیوں پر آئیں اس کے بعد درجے کے اعتبار سے جس جس قفیت کا درجہ ہے ان پر مسئیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے اور یہ کہنے کے بعد اعتشاد فرماتے ہیں پہلے سے اس کی اطلاع فرما دی گئی کہ بلا بغتتن نہ ہو پہلے پتا ہونا کہ سخت حالات آ سکتے ہیں تو بندہ کچھ حوصلے میں ہوتا ہے یکدم مسئیبت آئے نا تو گبرہ ہٹ زیادہ ہوتی ہے تو اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے اموال میں کمی سے جانوں میں کمی سے اولاد لے کر مختلف انداز سے ہم تمہیں آزمائیں گے یہ کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بس اپنا یہ ذہن بنا لیجئے اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَأَعْتَا كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّ اللہ نے جو لیا نا وہ اسی کا تو تھا اس نے جو دیا وہی اس نے لے لیا اور جو اس نے دیا تھا نا وہ ایک مخصوص مدت کے لیے دیا تھا یہ ہے حوصلہ افضائی کے انداز غم حلقہ کرنے کے انداز گبراہت بے چینی اور بے قراری اور بے کلی کی قیفیت سے نکالنے کے انداز اللہ تعالی ہمیں بھی حوصلہ افضائی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ مبارک وسلم کیا بات ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ نصر میں آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علی کی منقبت اور کچھ آلہ حضرت کی باتیں سنی ہیں آئیے ایک منقبت عمر بھائی سے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علی کی سن لیتے ہیں نظم میں بھی رہے ساتھ نصر میں بھی رہے آلہ حضرت کی باتیں سنید ہے جی عمر بھائی جے ہی معلہ رضا کا ہے جس سمت دے کی ہے وہ والا کا رضا کا ہے جس سمت دے کیے جی جی سو سندھی ہے وہ علاقہ رضا کا ہے جلوہ کے نور ہے کہ سرادہ رضا کا ہے جلوہ کے نور ہے وہ جلوہ کے نور ہے کہ سرادہ رضا کا ہے تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے کتنا بلند آج پر رہ رضا کا ہے کتنا بلند آج پر رہ رضا کا ہے کس کی مجال ہے کہ نظر بھی ملا سکے کس کی مجال ہے کہ نظر بھی ملا سکے ٹوہ کی تصویر پر رہ رو پر جو سر اٹھے کتنا بلند آج پر جو سر چلہ الفاظ بیسا رہے گے تلیلوں کی تار پر الفاظ بیسا رہے گے تلیلوں کی تار پر چلتا ہوا قلم ہے کہ کھارا رزا کا ہے چلتا ہوا قلم ہے کہ کھارا رزا کا ہے اور جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں اہلِ قلم کی آبر نکتا رزا کا ہے اہلِ قلم کی آبر نکتا رزا کا ہے وادی رزا کی کوہِ ہمالا رزا کا ہے وادی رزا کی کوہِ ہمالا رزا کا ہے جس سم دیکھئے وہ اِلَا کا رزا کا ہے جس سم دیکھئے جی جس سم دیکھئے وہ اِلَا کا رزا کا ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی یہ بزرگوں کی شان ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نفوسِ قدسیہ کا اور جو ہمارے اکابرین ہیں مالکِ کریم ان کا عدب اور احترام کرنے والا بنایا ہے موضوع اور اپنے عنوان کی طرف واپس آتے ہیں حسد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور ہم نے ارز کیا تھا کہ ایک ڈائمنشن ہے جس پہ مزید بات کرنی ہے وہ یہ کہ اگر مجھے محسوس ہو رہا ہے اگر کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے حسد کیا جا رہا ہے تو اس بندے کو کیا کرنا چاہیے جس کو لگنے لگا ہے کہ لوگ میری نعمتوں سے جل رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ کہیں یہ میری بدگو مانی تو نہیں کیا بات ہے یہ سامنے والا مجھ سے حسد کر رہا ہے پہلے تو اس بات کو اپنے دل کا چور دیکھ لیں پہلے اپنے گریبان میں جھاک لے بند پہلے خود یہ دیکھ لیں اچھے سے پھر دوسری بات یہ ہے کہ کس چیز سے اسے حسد ہے کس نعمت سے اسے حسد ہے اس کے سامنے آپ اپنی نعمت کا اظہار نہیں کریں ایک تو بات یہ دوسری بات یہ کہ اگر ہم اسے اچھی یعنی ایک بڑی کومن مثال نکی بھائی اس میں دیکھیں نا وہ جو میرے خیال سے ناظرین جانتے ہوں کہ توجہ دلاؤں اس طرف اور بڑی مشہور بات ہے کہ اگر اپنے بچوں کے لیے فروٹ بھی لے کر آئے بندہ پھل بھی لے کر آئے تو اس کے چھلکے بھی جو ہیں اس کے بقایا جاد بھی ایسی جگہ پر نہ پھیکے کہ اوروں کی نظر پڑے اور محلے میں جس طرح سے ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ وہ پھیک دیتے ہیں تو جس کے پاس نہیں ہے نا اس کے دل میں ملال ہوگا تو دوسروں کو ملال میں مبتلا نہ کریں اسی طرح اگر سامنے والا کوئی نعمت حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور آپ کو وہ نعمت مل چکی ہے اس کو حسد ہے اس چیز سے کہ یہ اسے مل گئی اور مجھے نہیں ملی تو جو آپ نے طریقے اپنائے ہیں جائز ذرائع اپنائے ہیں وہ اسے بتائیں کہ یہ اگر آپ طریقہ اختیار کریں تو آپ بیس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں میں کوئی پہلا اور آخری بندہ نہیں ہوں جسے یہ نعمت ملی ہے اللہ آپ کو بھی یہ نعمت دے سکتا ہے اور دینے پہ قادر ہے اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں تو یوں اچھا مشورہ اسے دے کے بھی ہم حسد سے بچا سکتے ہیں کیا بات ہے بہت پیاری بات آپ نے کی اور مدنی چینل کے ناظرین ہر بات کو یوں ہی بیان کرتے رہنا کہ میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے یا اس کی امید رکھنا کہ لوگ میری بات کو سنیں گے تو مجھ سے انسپائر ہوں گے اور میری طرف توجہ کریں گے ایسا نہیں ہوتا بساوقات کہنے والے کے جملے سن لیا جاتے ہیں اور پھر اپنی رائے کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اصل میں خالد بھائی یہاں پیچھے جو بار بار کسی چیز کا ذکر کرنا اس کے اندر بھی ایک تعریف کی طلب ہے نا اصل وہ ہوتی ہے یعنی صرف یہ بتانا مقصود نہیں ہوتا کہ میرے پاس فلان چیز ہے بار بار ذکر کرنے میں اور ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں عام طور پر جنہیں اپنی تعریف سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے اور پھر آپ نے بعض لوگ ایسے بھی آپ کو ملے ہوں گے کسی آدمی نے یوں اپنی تعریف میرے پاس فلان چیز بھی ہے فلان چیز بھی ہے اور سامنے والے نو رسپونس نو کمنٹ اگر کوئی بات نہیں اب یہ نا سامنے والے سے شکوا بھی کرتا ہے یار آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے گاڑی مل گئی ہے اور میرا پر مرید ترقی ہو گئی ہے میرا فلان ہو گیا اچھا سامنے والا ایسا بندہ بھی نہیں جس کو اس سے حسد ہے ایسا معاملہ بھی نہیں ہے لیکن یہ جو اس کی طلب تھی نا جو میں نے یہ بات کی ہے اس پر تو آپ نے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدایں لگانی تھی اور آپ اس کو پی گئے ہیں تو اس پر وہ شکوا کر رہا ہوتا ہے سامنے والے سے کہ بھئی کچھ تو بولتے ہیں آپ نے کیوں نہیں بولا تو یہ اس پر شکوا کرنا کیوں نہیں بولا یا میں نے یہ جو بات بیان کی ہے اس پر آپ کا رسپونس جو ہے وہ نہ ہونے والا تھا نہ ہونے کے برابر ہے اچھا بعض وقت کیا ہوتا ہے اس سے مجھے بڑی کی توقع تھی کہ آپ میری تعریفوں کے پل باندھ دیتے اور یوں ہوتا اور یوں ہوتا تو بعض وقت آدمی وہ نعمتوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوتا ہے یہ چار چھ افراد بیٹھیں دو نے کہا تو دو نے ماشاء اللہ سبحان اللہ کہا دیا اللہ کریم برکت تا فرمائے اور باقی جو چار تھے انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو اب اس کے دل میں آ رہا ہے یہ جلتے ہیں مجھ سے ان کے دل میں حسد ہے میرے بارے میں حسد ہے ان کے حالانکہ کوئی حسد والی بات کوئی دلیل کوئی معاملہ ایسا ہے ہی نہیں لیکن یہ اب بدگمانی میں متلا ہو گیا ان مسلمانوں کے بارے میں جن کی طرف سے کوئی کرینہ کوئی بات نہیں تھی لیکن اب اس کے دل کے اندر اب کیا ہوا وہ جو اپنی تعریف سننے کی جو طلب تھی وہ پوری نہیں ہوئی اب یہ بغض کا جو ہے نا وہ اناد کا شکار ہو گیا اس نے دشمنی پال لی میں نے وہ اپنی فلان نعمت کا ذکر کیا تھا فلان چیز کا ذکر کیا تھا دو نے تعریف کی تھی یہ دو چھپ کر کے بیٹھے رہے تھے یہ چار چھپ کر کے بیٹھے رہے تو یہ جو اس طرح کا یہ بری صفت ہے کہ تعریف کی طلب رکھنا کسی نعمت پر کسی اچھائی پر تعریف کرنا اور اس مسلمان کے لیے دعا کرنا یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس کی طلب میں لگ جانا کہ میری تعریف کی جائے طلب شہرت اور حب جا یہ اسی طرح کی بیماریاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے بندے کو اللہ کریم ہمیں بچنے کی توفیق بھی حطا فرمائے اور بندہ اپنی ذات پر توجہ رکھے اور اس طرح یہ نہیں کہ مجھے کیا کیا مل گیا یا میں کیا کیا کس کیسی سے محروم ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے ملنے والی چیزیں یا میری زبان سے نکلنے والے کلمات میری نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں مجھے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ جو ایکشنز ہیں چاہے وہ دل کے ایکشنز ہو چاہے وہ آزا کے ایکشن ہو یعنی ہم بندہ جسم سے کوئی کام کرے کوئی حرکت کرے یا دل میں کسی بات کو لا رہا ہو یہ نفع یا نقصان والی ہوتی ہے یا تو اس میں نفع ہوگا یا نقصان ہو جائے گا حسن کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی اور اس میں بہت سارے نقصانات ہیں لیکن گفتگو اختتام کی طرف جیسا میں چاہوں گا کچھ نقصانات اس کے ہائلائٹ کر دیں یا اختتامی گفتگوی سوالے سے جو آپ فرمانا چاہے حسد کے جیسے گفتگو تقریبا ہمارا پروگرام حسد کے نقصانات پر ہی چل لائے کہ دنیا اور آخرت میں جو اس کے نقصانات ہیں چند ایک نقصانات ان میں ایک تو یہ ہے کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے یہ ذہنی سکون سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی جو کوشش ہوتی ہے حسد کرنے کے حوالے سے وہ ذہنی اس کا منتشر رہتا ہے ذہنی سکون اسے نہیں ملتا دوسرا یہ ہے کہ عبادات میں اس کی کمی واقع ہو جاتی ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل حسد جو ہے نا دل کو سخت کر دیتا ہے جب دل کو سخت کر دیا جاتا ہے تو پھر عبادات میں خشو خزو نہیں ملتا عبادات کی لذت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے جس کی نہوستی ہوتی ہے کہ پھر بندہ عبادات میں اس کی کمی آ جاتی ہے ایک اور نقصان یہ ہے کہ معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے حسد جس سے ہو چکا ہے اس سے تعلقات خراب ہو چکے ہیں جب تعلق خراب ہوا ہے تو یوں ایک ایک فرد کے ساتھ حسد اگر کرتے جائیں تو خود سوچیں کہ معاشرہ کس قدر بگاڑ کا شکار ہو سکتا ہے اسی طرح روحانی نقصانات بھی ہوتے ہیں کیونکہ حسد ایک قلبی بیماری ہے دل کا ایک مرض ہے روحانی مرض ہے جب یہ لاحق ہوتا ہے تو اس طرح وہ روحانی بیماریوں کا بھی بندہ شکار ہو جاتا ہے اللہ کریم ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اختتام کرتے ہیں حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے میرے پاس یہ میرے پاس وہ مجھے ایسا جیسا میں بول سکتا ہوں جیسا میں پال سکتا ہوں جیسا میں کر سکتا ہوں جیسا میں دکھ سکتا ہوں جو چیز میرے پاس ہے یعنی اس میں جو میں میں چلتی رہتی ہے یہ کرنے والے غور کر لیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہا ہے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے پھر ارشاد فرمایا پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو پہنچا فرعون نے تکبر کیا کیا حال ہوا قارون نے تکبر کیا کیا حال ہوا نمرود نے کبریائی کا دعویٰ کیا کیا حال ہوا اللہ تعالیٰ نے انہیں موت تو دی سب ہی نے مرنا ہے لیکن جس طرح زلت کے ساتھ یہ لوگ مارے گئے اس کی یوں سمجھیں کہ رہتی دنیا تک مثال بن گئے لہٰذا ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھ لیں کہ ہم کئی کمپیریجن میں ہی تو زندگی نہیں گزارتے چلے جا رہے ہیں ہمارا مقابل بازی میں ہی تو دھیان نہیں لگا رہتا کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں اس سے جیت جاؤں اس سے میری رفتار تیز ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اقل و شعور اتا فرمائے قلب سلیم اتا فرمائے ہماری ظاہری بیماریاں بھی دور کرے باطنی بیماریاں بھی دور کرے اور رب کی بارگاہ میں ہم صاف سترہ پاکیزہ نام آمال لے کر حاضر ہوں صاف سترہ پاکیزہ دل لے کر حاضر ہوں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب وہ ہے جو اس کے حضور قلب سلیم لے کر پہنچے گا اللہ کریم ہمیں وہ عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک صلاة السلام علیہ وآلہ وسلم سبحانک اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحانک اللہ 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 علیہ وآلہ وسلم چلو سیکھے قرآن و سنت کی باتیں جمہکائن دن اور کرے نور راتیں کھولے آنکھ سلے پھلا کہتے کہتے